یہ بات ہے پرانے وقتوں کے بیبلون کی جہاں ایک امیر شخص رہتا تھا وہ یقیناً اس زمین کا سب سے امیر شخص تھا اس سے متاثر ہو کر اس کے بچپن کے دوستوں نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے سوال کیا کہ وہ اتنا امیر شخص کیسے بن گیا جبکہ ہم مشکل سے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں آرکیڈ مسکرایا اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس نے ایک امیر شخص سے یہ سب سکھا ہے جب وہ مزدور کی حیثیت سے ایک چھابہ آنے میں کام کرتا تھا اپنی خدمات کے بدلے اس نے دولت کا راز سیکھا تھا وہ راز تھا جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں سب خرج نہیں کرنا یعنی آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ نے خود رکھنا ہے آرکیڈ نے شروع میں ایک ڈال بنانے والے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کافی ساری رقم بچائی تاکہ وہ منافع کما سکے اس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ مزید انویسٹ کرتا رہا اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کن اصولوں سے آرکیڈ دولتمنٹ انسان بنا اور اس کے بنیادی نقاط ہم بیان کریں گے جس سے کوئی بھی آدمی دولتمنٹ بن سکتا ہے پہلا راز ہے کہ آپ بچت کریں نہ صرف بچت بلکہ اس بچت کو انویسٹ بھی کرتے رہیں آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ کیوں کچھ لوگ دولت کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ بچت کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ لاپروائی میں اپنا سب کچھ اڑا دیتے ہیں در حقیقت دولتمند بننے کا راز دو انتہائیوں کے درمیان کہیں مظر ہے صرف پیسہ جمع کرنا ہی مسئلے کا حال نہیں بلکہ اسے دانشمندی سے استعمال کرنا اصل کام ہے مالی طور پر کامیاب ہونے کا راز یہ اطراف کرنا ہے کہ آپ کم جانتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو بے وکوف بنائیں بلکہ دنیا کے کامیاب لوگوں کی طرح ہر وقت سیکھنے کی جدو جاید میں رہیں ازمائش اور غلطی کے عمل سے سیکھ کر ہی آپ آہستہ آہستہ دولت جمع کر سکتے ہیں بہت سے لوگ راتو رات دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ محض لاٹری جیتنے یا وراست میں کچھ بڑا مل جانے سے ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے دولت حاصل کرنا ایک لمبا عمل ہے جو کہ لا تعداد چھوٹے چھوٹے قدموں پر مشتمل ہوتا ہے اور اکثر کچھ دچکے بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دولت کے اصول میں اتنا طویل عرصہ لگ جاتا ہے اس کا جواب بہت آسان ہے کیونکہ دنیا تیزی سے آگے بڑھتی رہتی ہے اور آپ دولت مندی کی کوئی ایک حکمت عملی منتخب نہیں کر سکتے مثلا کشی خاص اس ٹاک میں سرمایہ کاری کرنا اپنے مالیاتی نظام خود زندگی کے واقعات اس سے نئی صورتحال سے ہم آنگ ہونا خود زندگی کے واقعات اور اس سے نئی صورتحال سے ہم آنگ ہونا تجربات کرنا اور شاید کچھ میں ناکام ہو جانا جس سے آپ کو اگلی فتح کی حکمت عملی ملتی ہے اس طرح پھر ایک بڑی چیز واقعہ ہوگی جو چیزیں آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لئے صرف پیسہ کام نہیں کرے گا بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری کریں جس سے آپ کا پیسہ آپ کے لئے کام کر سکے لانگ ٹرم پلاننگ کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو مشکلات نہ ہوں اس طرح ایسی سرمایہ کاری کریں جو ماخت سمیت واپس آئے موقع ملنا ایک خوش قسمتی کا ذریعہ ہے جو امکان کے برعکس ہے جو پیسہ کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے مواقع کی نشان دہی کرنے ہیں اور ان کو ضبط کرنے کے لئے سخت محنت کریں اور اپنے خراجات کے بارے میں اقلی انتخابات کرتے رہیں اور کرزہ بلکل نہ لیں دولت مند بننے کا راز پیسہ بچانے کا راز ہے جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس سے ایسی سرمایہ کاری کریں جو زیادہ دولت کما سکے کبھی بھی اپنی لگجریز یا ایسی غیر ضروری اشیاء کے لئے قض نہ لیں بلکہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اپنی تمام عمدن انویسٹ کر دیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں